محمد علی صدپارہ اور ان کے بیٹے ساجد صدپارہ کا ذکر کریں وطن کا نام اونچا کرنا تھا یہی مشن لے کر گئے تھے ٹورڈز کے ٹو حوصلہ ان کا پہاڑ جیسا موسم کی سختی نے راستہ روکا ضرور مگر فخر پاکستان محمد علی صدپارہ کا عظم جواں ہے سفر روکا ضرور ہے لیکن ختم نہیں ہوا دھرتی کا یہ سپوت آگے جائے گا کیونکہ کے ٹو پر سبز ہلالی پرچم لہرانا ہے اور اس موسم میں لہرانا ہے سخت موسم میں لہرانا ہے ونٹر میں لہرانا ہے ویڈاوٹ آکسیجن اس کو سر کرنا ہے باپ اور بیٹے تاری اخصاص مہم پر نکلے ہوئے ہیں دورانے سفر کچھ ایسے مناظر دیکھے جسے بیان کرنا ممکن نہیں مشکل بہت ہے پچیس جنوری کو کے ٹو پر پاکستانی پرچم لہرانے کا مشن تھا لیکن مشکلات آڑے آئیں برفانی توفان اور اسی میل فی گھنٹہ سے چلنے والی ہواوں نے راستہ روکا ایک ٹیم میمبر کی حالت تشویشناک ہوئی اور ساتھی کا ساتھ پھر بھی نہیں چھوڑا ہیلیکاپٹر کے ذریعے ریسکیو کروایا بیس کیم پہنچایا موسم نے آگے بڑھنے سے روکا لیکن حوصلہ نہیں ٹوٹا صدپارہ نے چار دن بعد دوبارہ آگے بڑھنا ہے کیٹو کو سر کرنا ہے اس سارے سفر پر اپ ڈیٹ کریں گے ہمارے نمائندے عارف صاحب سرمائی مہم جوئی کے حوالے سے اگر ہم دیکھتے تو دوہزار اکیس یہ کامیابیوں پسار رہا ہے اس سے پہلے بھی کیٹو پر ویٹر ایکسپیڈیشن کی ٹیمیں تو جاتی رہے ہیں لیکن آج تک کوئی اس پہاڑ کو فتح نہیں کر پایا تھا لیکن اس سال نیپال کی ایک ٹیم جو کہ مہنگمہ گلیجے کی قیادت میں اس نے حال ہی میں سردیوں میں ہی کیٹو کو سر کیا اور وہاں پر اپنی ملک کا جنڈا گڑا جبکہ محمد علی سطپارہ اور ساجد سطپارہ یہ باپ بیٹا اس وقت موجود ہیں پاکستان کی نمائنگی کر رہے ہیں اور جان سنوری بھی ان کی ٹیم میں شامل ہیں ان تینوں کا یہ پلان تھا کہ یہ لوگ کل کی تاریخ یعنی کہ پچیس جنوری کو یہ لوگ کیٹو کی طرف بڑھنا چاہ رہے تھے اور اس پہاڑ کو فتح کرنا چاہ رہے تھے لیکن کیمٹری کے نزدیک نزدیک پہنچ کر موسمی حالات ایسے ہو گئے جس کی وجہ سے انہیں پاسپونٹ کرنا پڑا ابھی کی تازہ اطلاعات یہ ہیں کہ یہ واپس آ چکے ہیں بیس کیمپر ہیں لیکن انہوں نے اپنا پروڑام مائنڈ اپ نہیں کیا بلکہ چند دنوں تک مؤخر ہے بتائے جا رہا ہے کہ اگر دورو اس کے بعد موسم ذرا کھل جائے گا تو یہ لوگ دوبارہ ایک مرتبہ پھر اٹیمٹ کریں گے پوری قوم کی نظریں محمد علی سطپارہ اور ساجد سطپارہ پر لگی ہوئی ہیں اس حوالے سے بھی یہ مہم جوئی اہم ہے کہ جہاں یہ دونوں کوئی پیما ان کا تعلق ہمارے اپنے ہی وطن سے ہے وہاں یہ باپ بیٹا بھی ہیں ساجد کی عمر ابھی صرف بیس سال ہے اور یہ اولین اٹیمٹ کر رہے ہیں کیٹو کی طرف جبکہ محمد علی سطپارہ اس سے پہلے بھی پاکستان کا نام روشن کر چکے ہیں میں ذرا اس علاقے کی موسمی اگر حالات بتا دوں تو کیٹو پر منتھی پچاس سے اوپر اوپر ہی کیم 1 2 سے آگے موسم ایسا رہتا ہے اگر کیمپ کی بات بات بتاؤں تو جو پہلا پڑاو پڑتا ہے وہ 5,000 میٹر کی بلندی پر بیس کیمپ ہے پھر بیس کیمپ سے ذرا اوپر جاتے ہیں تو کیمپ 1 جو ہے وہ 6000 میٹر کی بلندی پر ہے کیمپ 2 6400 میٹر کی بلندی پر ہے کیمپ 3 جو ہے سات 6400 میٹر کی بلندی پر ہے اور اسی بلندی کے لگ بگ تک یہ ٹیم پہنچ چکی تھی تاہم برفانی ہوائیں چلیں اور پھر برفیلے توفان کی وجہ سے انہیں لوٹنا پڑا کیمپ فور آٹھ ہزار میٹر کی بلندی پر موجود ہے یہاں آخری پڑاؤ ہوتا ہے جس کے بعد آٹھ ہزار چھے سو گیارہ چونکہ بلندی ہے تو چھے سو گیارہ جو میٹر ہے وہ سمٹ کا مقام ہوتا ہے اور اگر وہاں تک پہنچ جائیں تو کیٹو فتح ہو جاتا ہے محمد علی ستپارہ اور ساجد ستپارہ نے پوری قوم سے دعاوں کیلئے اپیل کی ہے اور ساجد ستپارہ کا یہ جو جملہ تھا کہ کامیابی صرف حیمت والوں کو ملتی ہے اس کو پوری قوم کی جانب سے پذیرائی ملی ہے